پہلے ہاں پھر نہ محکمہ تعلیم پنجاب بکلاہت کا شکار ایک ہفتے قبل تبادلوں پر سے ختم کی گئی پابندی دوبارہ لگا دی گئی اس پر بات کر لیتے ہیں سجاد کازمی سے سجاد کازمی یہ کنفیوین کیا ہے جی اگر دیکھا جائے تو ابھی چند دن قبل پہلے ہی اس پر پوبندی اٹھائی گئی ہے محکمہ تعلیم پنجاب جو ہے وہ بکلاہت کا شکار ہے ناکستی حکمت عملی کی وجہ سے سکولز ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے سازہ کے تکرر و تبادلوں پر ایک بار پھر پبندی لگا دی ہے دو سال سے ازازہ تبادلوں کے لیے روکے ہیں خواتین سازہ تکے کھا رہی ہیں اور ابھی بھی جو دو دن پہلے انہوں نے ترخواستے چار دن پہلے لی ہیں اس میں بھی ٹیچر کافی حد تک ترخواستیں دے چکے ہیں دو سال بعد تبادلوں سے اٹھائی گی پبندی ایک ہفتے کے بعد پھر لگا دی گئی ہے یہ کم نومبر کو تکرر و تبادلوں سے پبندی اٹھائی اور آج دوبارہ پھر لگا دی گئی ہے اس حوالے سے جو پرانے ٹیچر تھے جنہوں نے پرانی ترخواست دی ہوئی تھی اس سے امپلیمنٹ ہونا تھا ابھی تو جو نئے ٹیچر ہیں جنہوں نے ترخواستے دینی ہے اس سے کسی قسم کا عمل درامت نہیں ہو رہا جی ٹھیک ہے سجاد کازمی ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا محکمہ تعلیم پنجاب بکلاہت کا شکار نظر آیا خصوصاً تبادلوں کے حوالے سے جو پابندی اٹھائی گئی تھی وہ دوبارہ سے لگا دی گئی ہے ایک ہفتے میں کہا گیا تھا کہ تمام ٹیچرز جو تبادلہ کروانا چاہتے ہیں وہ درخواست نے دے جب فائل زمع کروا دی گئی تو آج پھر یہ پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی تبادلوں کے خواہش مند اسادزہ رول گئے محکمہ تعلیم پنجاب یہاں پر بکلاہت کا شکار نظر آیا ہے اسادزہ کے تقرر و تبادلوں پر دوبارہ سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں